چلتی سے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیا کو شیئر کریں تاکہ آپ کے بار پور مدد کی جا سکیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ دیکھ کر آئی ہوں وہ خود کہہ رہا ہے بہت سے لوگوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آج وظیفہ کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ جب بھی وظیفہ کریں تو شریعہ کا شریعت کا لحاظ رکھ کے کریں گناہ کا کوئی کام ایسا نہ کریں وظیفہ میں عمل میں کوئی ایسا گناہ کا اللہ پاک سے گناہ کی دعا بھی نہ کریں ٹھیک ہے نا میں تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اکیس دن کا یہ عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی شوخر کے لیے بھی ہے اور اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے دور ہے ناراض ہے اس کے لیے بھی یہ عمل ہے آپ کسی بھی طرح یہ عمل الحمدلہ کر سکتے ہیں اور آپ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا پڑے گا پھر کوئی بھی عمل نہیں کرنا پڑے گا یہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے اتنی محبت اس عمل سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس عمل سے آپ سے محبت پڑتی ہے اور اگر اس عمل کو طریقے سے کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایابی عمل ہے اور بہت لاچواب ہے عروج مہ کو آپ نے جیسے اسلامی مہینے کی پہلی جو کہلا دن ہوتا ہے نا وہ آپ میں لینا ہے عروج مہ کی آپ نے پہلی تاریخ کو یہ شروع کرنا ہے بہت وضوح آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ آپ کا بستر زمین پہ ہو چار پائی پر ہو یا بیٹھ پر ہو ہر صورت میں یہ عمل جو ہے پڑھا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں بستر پاک ہونا چاہیے یہ شرط ہے بستر کی جو چادر ہے وہ بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے شپڑے جو ہیں وہ بلکل پاک ہو آپ کو پاک وضوح ہو پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ اس عمل کا اثر دیکھئے گا اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے اس وقت جب آپ دروشی پڑھ رہے ہونا تو تصور میں آپ نے جیسے آپ طالب ہیں آپ کسی کو طلب کر رہے ہیں کسی کے لئے محنت کر رہے ہیں کسی سے آپ اپنے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے اور کسی کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے نام کی محبت پڑھ جائے وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے دور ہے یا وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا کوئی آپ کا عزیز ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جو بہت قریبی رشتہ ہے جو آپ سے ناراض ہے اس کے لئے کیا آپ نے عمل کرنا ہے لجائز عمل کا استعمال نہ کریں ٹھیک ہے یہ گناہ ہے جب تک اللہ کی ساتھ دلوں کو نہیں جھوٹ دیں تب تک آپ کتنا بھی کوئی عمل کریں پڑھائی کریں وہ نہیں جھوٹ سکتے اللہ کو منانے کا طریقہ انسان کو آنا چاہئے اور جب تک آپ اللہ کو منائیں گے نہیں تو آپ کے کوئی دوابی قبول نہیں ہوگی دروشی پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ ست کر اللہ کیا کریں اور وصیفے سے پہلے اور آخر میں دروشی پہ ضرور جو ہے اپنا معمول بنا لی ٹھیک ہے وظیفہ آپ کو صرف اور صرف تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے یا ایسا ایسا اثر پڑھ رہا ہے اس بات میں تو آپ وظیفے کو سات دن تک بھی لی جا سکتے ہیں بے شک اگر کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے یا شوہر کی اس کو پریشان ہے تب بھی اس کا تصور بھی بنا کر کر سکتی ہے شوہر کا یہ بستہ ہے کہ شوہر عزت نہیں کرتا شوہر ناراض ہے خواتین کے لئے بہن میں آپ کو بتاتی ہیں تو ان بہنوں کو چاہیے کہ پانی لے لیں تو پانی پاس رکھ لیں تو تب دم کر لیں ٹھیک ہے اب آپ اول آخد روشیف کے درمیان آپ پڑھیں گے کیا تین سو تیرہ مرتبہ صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ شرک پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اولا خد روشیف کے ساتھ پڑھ کے بڑھ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے پانی کے ایک گلاس کے اندر آپ نے مطلب کہ اتنا پانی لیں کہ آپ تھوڑا سا آپ پی لیں تھوڑا سا آپ کے میاں پی لیں ٹھیک ہے وہ بھی پی سکتی ہیں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتم کرنے ہو پی لیں اگر آپ کے شکر آپ سے ناراض ہیں دور ہیں بسم اللہ لکھیں بسم اللہ رحمان الرحیم لکھ کر اپنے صدی بازو پہ بان لینا ہے پہلے چاند کی راوٹ کو بان لینا ہے یعنی کہ اسلامی مہینہ کا حساب رکھ لیجئے گا تو پہلی تری ہو آپ نے یہ عمل کرنا ہے بازو پہ بان لیں یقین معلے سات دن ہی ہوگی آپ کا میاں آجائے گا ٹھیک ہے سات میں یہ عمل بھی کریں سات میں بسم اللہ شریف کا جو ہے نقش جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھ کر چہرے مبارک پر اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں پانی پاس ہے ناراض ہیں تو پانی بھی لاسکتے ہیں اگر آپ کے شوہر آپ سے دور ہیں تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں غیبی دم بھی کر سکتے ہیں تصور کر کے بھی دم کر سکتے ہیں آپ تعلیب ہیں وہ مطلوب ہیں ٹھیک ہے اب آجاتا ہے تعلیب اور مطلوب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے ٹھیک ہے اب آپ اپنی کسی پیارے کے لئے اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا بھی بازو پہ پہلے نقش بنا کر باندھ لیں بسم اللہ بسم اللہ لکھ کر بازو پہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لیمینیشن شاپر میں یا کسی میں لپیٹ کر اس کو بازو پہ آپ کپڑے سے باندھنے باندھنے کے بعد آپ بے شک بازو بند بھی بزار سے بنوا سکتے ہیں کسی جیسے جوتی بنانے والا تو شاپ ہوتی وہاں سے بن چاہتا ہے بازو بند ربٹ کا بند ہے جب آپ کا کام ہو جائے وہ بازو بند پانی میں بہا لیں انشاءاللہ جس کے سامنے جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہو ادر اول آخر دروشی کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھو گی آخر میں نام لے کے دعا کر دیجئے گا بازو پہ لا پہلے بان لیجئے گا بسم اللہ شریف کو انشاءاللہ تین سے ساتھ دن کے اندر مقصد پورا ہو جائے گا اللہ سے دل سے دعا کریں گڑ گڑا کے دعا کریں انشاءاللہ اگر زیادہ سے زیادہ محبت چاہیے سات دن کریں اس سے بھی زیادہ اور بھوری زندگی ختم نہ ہونے والی محبت چاہیے تو پھر ایک دن تک یہ اپنے بازو پہ بسم اللہ کو باندھی رکھیں ہر مقصد میں کامیابی ہوگی مجرب بھی ہے ازمودہ بھی ہے اور میں نے ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیا ہے الحمدل اللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس حصیفے نے مجھے نا امید نہیں کیا کوئی بھی خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ہو شمیہ بی بھی کا مسئلہ کو لڑائی جگڑا ہو کسی بھی کو آپ نے مسخر کرنا ہو تو یہ والا حصیفہ اللہ اس میں ایک دفعہ کریں پر بسم اللہ کو بازو پہ باندھ کے کام شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یقین مانیں کبھی بھی آپ کو پشیمان کی نہیں ہوگی اللہ کا کلام اللہ کی کلام میں بہت برکت ہے اسی کے ساتھ آپ کی بہن اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تمام میں یاد دکھئے گا اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضرور چینل کو سسکر کریں شیئر کریں میری فیڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے فیس بوک پہ ٹوٹر پہ شیئر کر سکتے ہیں لازم شکر اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جارہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جارہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانسو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لیں سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا حصہ لیں سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا اب اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب استداد ہیں کو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹے تو چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری پندش ہے وہ اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتے کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں جلتا یا بیمار ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پر آئیں چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ بھی رامے دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں اور پڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصمون بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زیادہ دین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لیے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لیے آپ سے پھر سے کزارشی بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ پاک سب کو تفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ چھوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیاضیہ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لیے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازت نے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی رخانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا رخانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ باق سے گرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پر اگلیس جس کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موکل کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ انہم دلیلہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ سکت ہوتا جائے گا ساتھ سکت ہم اب رحمانیت کا بھی آپ عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ سکت کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موکل کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری فرمایش ہے یہ غیبی موکل ہے کیا تو غیبی موکل کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے مقرد ایک روکارڈنگ سینڈ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موکلین کی حاصلیہ کے ساتھ ماشروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مقامل ٹٹیل اور ساتھ میں آپ کے مقامل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سے غیبی موکل کا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ ایک حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتن میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سنتے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ